موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا ہے دن کے خاتمے پر دن بھر کے حالات کا جائزہ لے کر اس وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آس تاریخ 23 فیبروری 2021 ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبر کیا ہے آج کی اہم خبر یہ ہے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمن اور کنلہ ٹکا کے مشہور و معروب پولیس آفیسر انکاؤنٹر سپیشلسٹ جناب عظیم صاحب کا اچانک بیلگاوی کے ایک شادی تقریب میں پہنچے اس تقریب کے موقع کو گنیمت سمستے میں بیلگاوی سرکیٹ ہاؤز میں ایک میٹنگ طلب کی گئی تاکہ مسلمانوں کے مسئلے مسائل کو جانا جائے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جائے اس میٹنگ میں عظیم صاحب کے علاوہ کی ایم ڈی سی کے چیئرمن مختار پٹان اور بی جے پی کے تاز شیخ ایڈویکٹ ملہ صاحب اس سی کے یس نظیر صاحب جی ڈی ایس کے ارکان اور گفور گھیوالے صاحب نے بھی اور کئی تمام حضرات اس میٹنگ میں شرکت فرما تھے جناب عظیم صاحب کا استقبال پھولوں کے ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا گیا اور ان کی گل پوشی کی گئی اور ان کے اس آنے کو بہت ہی گنیمت سمجھتے ہوئے لوگوں نے کافی خوشی کا مظاہرہ کیا اس کے بعد سوال جوابوں کا سلسلہ چالو ہوا جس میں عظیم صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں جواب دیتے ہوئے ان تمام مسئلے مسائل کو حل کرنے کا انہیں وعدہ دیا آئیے دیکھتے ہیں اس میٹنگ میں کس طرح سے تفصیلات سے بات چیت ہوئی اور عظیم صاحب نے ان سوالوں کے کس طرح جواب دیئے کرناٹکہ مانورٹیز کمیشن کے چیئرمن اور کرناٹکہ کے مشہور و معلوف پولیس آفیسر جناب عظیم صاحب کا اچانک بلگاوی دورہ ہوا بلگاوی دورے کو اس گنیمت سمجھتے ہوئے سرکیٹ ہاؤس بلگاوی میں ایک میٹنگ طلب کی گئی تاکہ مسلمانوں کے مسئلے اور مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کیا جائے اس کو لے کر ایک میٹنگ طلب کی گئی اس میٹنگ میں جب عظیم صاحب شرکت فرما رہتے تو مختار پتان صاحب اور کئی ساتھیوں نے فولوں کا گلدستہ انہیں پہنا کر ان کا سوگت کیا اور تمام لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید مسلمانوں بلگام کے مسلمانوں کا بھی نمائندگی کرنے یا ان کے بھی حالات کو جاننے کے لیے آج عظیم بھئی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس میٹنگ میں کافی سارے بحث و مباعثات ہوئے اور کئی سوالات اور جوابات کیے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسئلوں پر روشنی ڈالی گئی جن جن لوگوں نے سوالات کیے عظیم صاحب نے ان کے تمام سوالات کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیا اور کئی لوگوں سے کہا کہ آپ بینگلور آئیے ہم آپ سے وہاں ملاقات کریں گے اور تفصیل سے بیٹھ کر ان سوالات کے جواب دیں گے مختار پتان صاحب نے بھی بڑی شاندار طریقے سے تمام لوگوں کا استقبال کیا اور تمام لوگوں کو مائنہ روٹیز کی جو جو طریقے ہیں جو جو سکیمے ہیں اس کے بارے میں بتایا یہ میٹنگ جو ہے کافی اچھی ہوئی کافی اچھے ماحول میں ہوئی اور تمام لوگوں نے اس سے تسلی بخش ہوئے اور تمام لوگوں کو خوشی ہوئی کہ آج بیلگاوی شہر کے مسلمانوں کے مسئلے اور درگاؤں کے مسئلے اماموں کے مسئلے اور بھی کئی مسئلے ہیں جو وک بورڈ کے چیئرمن کے مسئلے ہیں جو بیلگاوی شہر ہو ان کو اچھی طرح سے حل کرنے کا لوگوں سے وعدہ کیا یہاں بیٹے ہوئے تمام حضرات تھے جن میں مختار پتان صاحب کی امڈی کے چیئرمن ہے اور لمانی سر جو مائنہ روٹیز کے ڈی سی ایم بیلگاوی شہر کے اور کئی سارے پارٹی کے نمائندے اور کئی سارے حضرات جو مشہور شخصیات یہاں پر موجود تھے اور اس میٹنگ کو پوری اچھی طرح سے کامیابی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے آخر میں مختار پتان صاحب نے عظیم صاحب کے تعریف میں کچھ الفاظ کہے اس کے بعد ایڈویکٹ ملہ صاحب نے اپنے جوشیلے انداز میں کچھ سوالوں کو عظیم صاحب کے سامنے پیش کیا عظیم صاحب نے ان کے سوالوں کو گور سے سنا اور بنگلور آنے کیونے دعوت دی اسی طرح آخر میں پرائیم نیوز انڈیا سے مات کرتے ہوئے عظیم صاحب اور مختار پتان صاحب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جن سوالوں کو پرائیم نیوز انڈیا نے پوچھا تھا اس کا بڑے بے احتیاطی اور بہت اچھے انداز میں جواب دیتے ہوئے جواب دیا آئیے ہم دیکھتے ہیں مختار پتان عظیم صاحب اور مختار پتان صاحب نے پرائیم نیوز انڈیا سے باہت سوالات کو کس طرح اپنے سوالات کے جوابات کو کس طرح پیش کیا ساتھ ایک ملخط کریں گے بولکہ بھولنے کو جیسے آج میں یہ مٹنگ لیا گیا اس مٹنگ میں ہجیشتہ سمالے دیا ہمارے آجن صاحب اور اسی طرح مدلی میٹنگ ہونا چاہیے دسکشن ہونا چاہیے کھاکا پروپنائنگ ہونا چاہیے کوئیٹ نائٹنگ کے پیریاد میں کافی اینکوروشمنٹ ہو گئے ہیں کارپریشن پورے پرمیشن دے رہے ہیں اینکوروشمنٹ ہو گئے ہیں میں خلیہ آئے ہیں ابھی جو آئے ہیں پروپن سرویل کو سرویل مسان پورٹی تکری بھائی ہٹی ایسد کا ڈرگاہ ۔ ملکار میں ہٹی ایسد کا نام ہے ہرے گھوس دے لو شاب باٹس شاب بنائے تو آج ایک انکوڑوشمنٹ ہو رہا ہے اس کو رکانہ بہت ضروری ہے تو میں جربہ سارے کے ڈیسی صاحب کو کمیشنر صاحب کو ڈسٹریکشن دے کہ پہی بھی شویٹوشمنٹ نہیں ہوتا چاہیے کہ یہ جو فائدہ لے کے جو ہے کوئی نیٹی کا فائدہ لے کے کبھی انفرزمیٹ ہو گئے اور ناس جو ہے سیکنڈ سروے جو ہے جہاں خانوچ پٹھوں بولنے تو ہمارے گروہن چاہیے میں آمد ہے رائے پوکلی موقع دکھو تمہارے لوکا ہے ملککрут یہ کہاں جب ہوں میں بھی آمد ہے موسیقی 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 کیلئے گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا فنسلیٹیز ہیں دیکھئے کرونا بیماری جو ہے کہ ہم کے اوپر دیتا ہے ساری عوام کے اوپر آئے اور کوئی ملک ایسا نہ رہا نیا میں بیماری آنے کے بعد میں کسی خبر نہیں تھی کہ بیماری آئے گی اور بیماری اپنا جلدی ملے گی اور اس کا کوئی میڈیشن بھی نہیں بیماری ملے گی اور بیماری ملے گی رفتے رفتے حالات بدل رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اندوستان میں بھی بیکسین دیار ہو گیا ہے ہیلتھ ورکرز کو بھی بیکسین دے رہے ہیں اور دوسرے گار پر نیچ مرحلے میں پچاس سال کی عمر سے زیادہ جل ہوگی ان کو بھی بیکسین ملے گا بیکسین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیکسین دینا شروع ہوگی نائی تی پرزنٹ آدمی زیادہ ملے گی وہ اللہ ہی پاس ہے مطلب بیماری سے موت نہیں ہے اس بیماری تو روک گیا ہے ایدھر جو ہے سینٹرل ایک سائز بھی نہیں سائز سے بھی پیسہ نہیں آیا ریوینیو سے پیسہ نہیں آیا اور سبرشاہ آفی سے پیسہ نہیں آیا ٹرانسپورٹ سے پیسہ نہیں آیا سرکار بھی بہت پریشاہ ہے تو ابھی حالات بدل رہی ہیں جیسے حالات بدلیں گے تو انشاءاللہ مینایٹس کا جو فند دو ہزار چاہ سو بڑوں تک گیا تھا یہ کوئیٹ کی وجہ سے جو ہے بڑجٹ میں ہماری کمی ہو گئی ہے انشاءاللہ آنے والے کروں میں اس سے دول بڑجٹ ہم سرکار سے لڑکے لیں گے اور ہماری قوم کی فلاہ بے مجھے کے لئے آپ کام کریں گے اور آج میں یہاں پر آیا ہوں بہت سارے حضرات جو ہیں رسپونسیبل رسپیکٹیبل لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں یہاں پر عام مستلے میں انسان پر آئے ہیں میں مہدہ کر رہا ہوں کہ تمہارے فلاہ لکھا جائے گا اور کنسل آفیجرز ہو ڈپارٹمنٹ ہو مینسٹر کی نالیجز کو غرور لائے جائے گا اور میں ہی تمہارے ساتھ ہوں میں یہاں پر کوئی بارٹے کی طرف سے نہیں آیا تو سارے لوگوں کی یکی نظر سے دیکھیں کو امید رکھئے اور جو بھی فلاہ بھی تمہارا آئے گئے تو میرے ڈورز جو بھی دیمٹن کے کھلے رہے گئے تو میرے پاس آ سکتے ہی چاہتے ہی ان کی مدد کیلئے ہمیں شکتے ہیں جو بھردان شلز کی کیم بھی اسی خیلون ہے یہ ایک خلاق کے پچاس آزار کے جو بھی ہے تو باقی لاس کے عرصے بھی کچھ بیلنس ہے میں پھردان صاحب سے بھی بات کیا وہ دونے بھی پورا کاؤپریٹ کر رہے ہیں ہمارے کے اور شادی کے لئے جو پچاس آزار کی اس کی زیادت ہے جو اس کانگریس کے لئے وہ پوری طرح سواب ہو چکی ہے اور ابھی جو دس ہزار کے لوگ جو محلاؤں کے لئے دے گئے پوئیٹ کے بارے میں کی اپلیکیشن دے 23,000 اپلیکیشن تھے 48 کے قریب آ چکے ہیں ان کی جو ہے دس ہزار جو دے رہے یہ 48 اپلیکیشن تو آ چکے ہیں میں سبستہ ہوں کہ پورے 48,000 ان کو دے دو کوئی لکسام نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں پیٹرول اتنا تیزی سے بڑھنا ہے بھارتی جنگا پارٹی کے دور میں اتنا ہی کام آ رہا ہے تو اس کے بول بھی نہیں سکتے ہوں ہم گروڑوں گل بھی نہیں سکتے ہوں دیکھئے پیٹرول ریڈ چھڑ رہا ہے وہ کی نہیں ہے اس کے تحت کے آنے اس کے پیچھے چھ سال کا سات سال سے پہلے کے جو پہلے کے سرکاروں تھی ان کا بھی اس کے اندر کا رول بہت بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم میں جو اس ٹائم میں جو انہوں نے جو کام کرنے کا طریقہ تھا اس کے وجہ سے آج ہماری سرکار آنے کے بعد میں بھی سات سال ہوئی ہے ہم کو یہ دیکھتے جیل کر بھی ہم لوگ اس میں یہ کر رہے ہیں لیکن گریبوں کے ساتھ میں ہے ویسا پہ سوال نہیں ہے لیکن گریبوں کے ساتھ میں اور کوئیڈ کے نائٹ کوئیڈ نائٹین کے زیادہ ہم نے انیس ہزار پوگوں کو جو ہم لوگ دینے کا وعدہ کیا تو دس زارت کا اس کا ہمیں لٹری سسٹم کر رہے ہیں لٹری سسٹم کر کے ہم جن دی رہے ہیں انشاءاللہ پھر ایک جارہاں میں کیا ہے کہ میں نے ڈیوڈرپنٹ کارپوریشن جو 50 پرشنٹ دیتا ہے 50 پرشنٹ ڈیوڈی دیتا ہے اور جو وہ 50 پرشنٹ ڈیوڈ لیتے ہیں لینے کے بعد میں اگر چھا 50 ڈال پہ لیے ہیں تو اس کے در پچیس ڈال پہ دینے کا ہے تو دس لوگ ایسا 25 ڈال پہ کا اگر چھاڑا ڈال پہ ہم دے دیئے تو بھی 25 ڈال پہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے پھر ایک لئے کو ہم دے سکتے ہیں تو یہ ٹلیسٹ ڈال پہ رینیوڈ بھی وہ بھی ہونا جارہی ہے اور وہ ریکاری بھی ہونا جارہی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ پھر ایک سارا بجٹ چار جاسٹ مانگ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں گے تو وہ دن بجٹ چو لکھ رہے ہیں ایڈے لپا جی بنانچ نیسٹ ہوتے جاسٹ لکھیں اور جاسٹ پہنچے یہ ایک آخری سارے جو اپلیکیشنز آتے ہیں سارا کم سے پانچ سہزار دس سارا بہت گرے چلے لگوں کو دیتے ہیں تو مسلم کے لئے پند لائے داتا ہے وہ پند تاں گیا وہ پند کے ڈائیورٹ ہو رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے آگا جا آپ کو آفیس کو ایک آپ لیٹر لکھیں گے تو آٹی آئی میں ہو یا نارمال بھی آپ لکھیں گے تو بھی آپ کو حساب دیا جائے گا پہ پہ کا حساب ہے کسی کو بھی اس کے اندر گفلہ نہیں ہے جو ابھی پانچ دینا ہے تو پانچ ہی دے رہا ہے ہاں پہ چار نہیں دے رہے اور ایسا ہے کہ پچاس جار کے جگہ میں پچیس جار کر کے ہم لوگ دس دنے کے دینے کے بجے بیس دنے کے دینے کا بھی واضح کر رہے ہیں اور حالان کی ریکووری رومانٹ وہی بولا نا اگر چا ہمارے پاس بجٹ میں ہم کوئی سے ون فیفٹی کروڑ دیا گیا تھا لیکن پھر بھی ٹوٹل اٹیل سری سکیموں کے لئے کر لیکن ہم کی ایجیوکیشن لون کے لئے خاص کر کے 178 کروڑ دیا ہے تو سوچی آپ بجٹ سے بھی جانا دے رہے ہیں تو کہاں سے ہم لوگ باقی کا بھی اکھٹا کر کے دیا رہے ہیں ہم وہاں پہ ایسا منت بولیے سب کا ساتھ سب کو اگر سب کا بشواس ہو رہا تینکیو شکریہ سکتا ہے کیامرامین محمد امیر کے ساتھ میں جمیل احمد تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جھلے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائیم نیوز انڈیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں جائے ہند لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور